السلام علیکم ناظرین باندرہ کی جامع مسجد میں اچانک ایک لڑکی گس گئی اور مسجد کے حوض میں نہانے لگی اور مسجد کے اندر لوگوں سے داداگری کرنے لگی کہ یہی میں نماز پڑھوں گی کامیٹی والوں نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانی آپ بھی ویڈیو دیکھیں ناظرین پھر بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی تو اس زمانے میں کیوں نہیں یہ اب ہونکو سمیٹ کیوں رب نہیں لیکن کیوں یہ پڑھتی تو کوج زو کرتے ہیں تو اندر جا کے گھوم رہے ہیں ای اے تو یہ ہوج ہے اس میں سب لوگ وضو کرتے ہیں نا ہمارے پاک ہونے کے لئے لیکن اس میں کیوں جا رہی ہو آرے تو نا مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ احترام کرو مسئلہ احترام کرو مسئلہ احترام کرو یہ میرے لئے بنایا گیا بہت سالوں سے کھونی تھی فون لگایا میں بحلول بھائی کو بھی لگایا ضمیر بھائی کو بھی لگایا شاید موبائل ناظرین عورتوں کے لئے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا مکروح تحریمی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں بعض مسئلہتوں کی بنا پر عورتوں کے لئے اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم کی خاطر عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرنے کی اجازت دی گئی بلکہ بعض احادیث میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکنے سے منعا بھی فرمایا لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لئے جہاں تک ممکن ہو مخفی مقام پر اور چھپ کر نماز پڑھنے کو پسند فرمایا ہے اور اسے ان کے لئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت اور ثواب کا باعث بنایا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتن کمرہ میں نماز پڑھے یہ سہن کی نماز سے بہتر ہے اور کمرے کے اندر چھوٹی کوٹری میں نماز پڑھے یہ کمرے کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے لیکن ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے اور اسلامی احکام کی تکمیل اور تعلیم کا مقصد پورا ہونے کے بعد جب عورتوں کے خروج کی ضرورت بھی نہ رہی اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں خصوصا جوان عورتوں کے نماز میں حاضر ہونے سے منعہ فرما دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کر دی ہے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے ناظرین ان وجوہات کی بنا پر حضرات فقہہ کرام نے یہ فتوہ دیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا مکروح ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ